میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو میرے نزدیک عظیم الشان مرتبے پر فائز تھا وہ ہے حضرت مولانا مسیح الامت حضرت مسیح اللہ خان صاحب الرحمن الرحیٰ وہ مادرزاد ولی تھی بچپل سے گناہوں سے نفرت یعنی اللہ نے انہیں محفوظ کرمایا تھا بڑے بڑے گناہوں کا اعتقاب ہوتا ہے اللہ بچائے ہر احلی ایمان کو لیکن میرے نزدیک میری تخطیق کے مطابق اور جو الحمدللہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گفتار کا شرط بکشا سننے کا وہ بہت اندر کی باتیں ہیں پریویٹ لائٹ کی باتیں ہیں سیما گئے تو اس سے بھی مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالی نے ان کو دنکل قبائل سے محفوظ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو مادرزاد ولی کہتے ہیں بعض دفع کوئی ولی ہوتا ہے کلی کلیرہ کا اعتقاب اس سے ہو سکتا ہے لیکن وہ پھوراں بہت یعظیم شان توبہ کر کے پھر اپنی ولایت پر قائم رہتا ہے جیسے بھالیگ ہونے کے بعد کوئی نا بھالیگ نہیں ہوتا ہے ایسے ٹھیک ولیگ بننے کے بعد امومن اس کی ولایت چھنٹی نہیں ہی وہ سنیچ نہیں کی جاتی ہے چونکہ وہ چیزیں اس کے اندر اللہ پاک پہلے ہی عبدیت فرما چکا ہوتا ہے جن سے خطرہ ہوتا ہے اب دیکھیں امومن آپ کی مجلس جمعہ کی دن ہوتی ہے آپ حضرت آمیر حضرت کی کوئی کتاب سامنے رکھتے اور دیکھ دیکھ کر ہمیں سناتے جب مسجد سے تشریف لیاتے تو تھوڑی سی جگہ ان کے لیے خالی کی جاتی تھی درمیان میں ایک لائن لیکن ہماری طرح وہ قدم نہیں اٹھا دیتے سیمارے ایسے چل دیتے ایسے یہ نہیں پیر اٹھا دیتے قدم اوپر نہیں اٹھا دیتے ایسی نیچی چلتے تھے تاکہ کسی کو پیر کا دھکا نمی گئے اس سے بھی نازل ترین واقعہ کہ پوتے اپنی اولاد ہوتے ہیں بیٹے کے بیٹے تو انہوں نے آنکھ کے ہاتھوں کو دھویا تو ہاتھ دھونے کے درمیان کچھ چھینٹیں پوتوں پر پڑ گئی تو یہاں گیا تو حضرت کے آنسوں ٹپکے اور ان سے معافی مانگی کہ میں معافی مانگتا چھینٹیں آنکھ تک پہنچے عجیب و غریب شخص گالبن کشمیر میں دو دفعہ وہ تشریف لائیں ایک دفعہ میں موجود تھا پہلی دفعہ میں وہی انہی کی قدمت میں تھا میرا تو پروگرام نہیں تھا ان کا پروگرام تھا اور ایک بات فرمائی جب واپس تشریف لے آئی کہ میں نے ایک بہت بڑے عالم کو دیتا کہ سجدی میں ان کے ہاتھ ٹھیک نہیں تھے اس لئے عالم کو بھی مربی کی ضرورت پھر حضرت نے ان کی اصلاح کی تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے صرف تعلیم یہ اسلام کا مقصود نہیں تعلیم کے ساتھ دینی تربیت کچھ سے مار گیا یعنی بخاری شریف پڑھنے کے باوجود کسی مرب بھی کی ضرورت ورنہ چائی پینا بھی نہیں آئے گا چائی پیتے ہیں مثلا میں خود اب یہ بار بتاؤں گا مجھے بھی پتہ نہیں تھی کہ چائی کیسے پی لی جائے تو جب میں حضرت کی خدمت میں گیا تو کیا سکھا کہ اگر چائی ہو پھر کچھ روٹی ہو بسکٹ ہو نعمت ہو تو ہم کیا کرتے ہیں بائیں ہاتھ سے روٹی لے دی ایک ایک ٹکڑا دیتے رہے چائی کا کپیتے رہے سریمار جب کی اکرامی رجب کا حکم آیا ہے تو آپ نے کیا سکھایا کہ چائی جب آپ لیں گے اب تقاضہ روٹی کا ہے اور کسی نعمت کا ہے پہلے چائی کے کپ کو نیچے رکھو اب اس نعمت کو اٹھا اس کی استعمال کے بعد پھر چائی کا کپ لے تو میں نے کہا نا چائی کے نا بھی نہیں آئے یہ ہر ایک کو مجھے بھی اس کی ضرورت ہے آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے کسی نعمت کسی نعمت